اجھ ہم بات کریں گے ویجی نگر سامراجے کے راجہ کرشن دیورائے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کرشن دیورائے کے بارے میں اکثر کیسے کیسے سناتے ہیں کرشن دیورائے کے دربار میں آشت دگز یعنی آٹھ تیلگو گوی تھے اگزام میں کیسے سنایے گا آشت دگز کس راجہ کے کال میں تھے آپ کا انصر ہوگا کرشن دیورائے کے وہ ویجین اگر کے مہان ساسک کرشن دیورائے جو پندرہ سو نو انتیس ہیسی تک سنگہ حسن پر بیٹھا اس کے سمعے میں ویجین اگر ایس اور سکتی کے چرم سیما پرپوز گیا باور نے اپنی آتم کتھا میں کرشن دیورائے کو بھارت کا سرودی کے سکتی سالی ساسک بتایا کرشن دیورائے نے تیلگو کو سنسکرٹ کے پربھاؤں سے مکت کیا اور پربند نامک تیلگو کی سنتنتر رسنگی اپنے دربار میں تیلگو کو آٹھ قویوں کو رکھا گیا جن میں پیداترہ بھی سامل تھا اس سمہوں کو اشت دگج کہا جاتا ہے انہی قوی تینالی رام، الہسین پینڈرانا، بھٹ بھومی آدھی تھے اگزام میں کیسے نہیں آئے گا کرشن دیورائے کا سنمند کس سے تھا آپ کا انصر ہوگا ویجین اگر سامراجے سے اس کے علاوہ اشت دگج کس راجہ کے سمیہ میں تھے آپ کا انصر ہوگا کرشن دیورائے کے راجہ کے سمیہ جو ویجین اگر کا سامراجے سے تھا بابر نے اپنی آتم کتھا میں کس راجہ کی پرسنسہ کی ہے وہ ہے ویجین اگر کے کرشن دیورائے ایکسر اگزام میں ایسے کیوں سناتے ہیں تھینکیو